دوستو ہر روز لاکھوں گاریاں روڈ پر چلتی ہیں اور بعض اوقات روڈ پر کچھ ایسے مومنٹ کیپچر ہو جاتے ہیں جو اگر ریکارڈ نہ ہوتے تو کوئی ان کا یقین ہی نہ کرتا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پندرہ ایسے ہی مومنٹ دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ بھی حران رہ جائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو دوستو ٹریکٹر کو گاؤں گیرہ میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ٹریکٹر ایک بہت ہی پاورفل مشین ہے لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ٹریکٹر فولی لوڈڈ تھا اور وہ روڈ پر پھنس گیا تھا اس ٹریکٹر کو نکالنے کے لیے کرین منگوانی پڑتی ہے لیکن جیسے ہی کرین کی مدد سے ٹریکٹر کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹریکٹر درمیان سے دو حصوں میں ٹور جاتا ہے اور پوری طرح برباد ہو جاتا ہے دوستو آج تو اس ٹریکٹر کے اونر کا دن ہی خراب تھا جو بھی ہو گائز اس طرح کے مومنٹس آپ کو نورملی دیکھنے کو نہیں ملتے دوستو روڈ پر آپ کو کافی سٹوپیڈ لوگ دیکھنے کو مل جائیں گے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص شوپنگ ٹرالی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس پاگل انسان نے ٹینکر کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے دوستو دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ یہ ابھی نیچے گھر جائے گا اگر ٹینکر والا بریک لگا دے تو اس کا کیا ہوگا گائز یہ سچ میں پاگلپن ہے دوستو کار کی بیک سپیس کو کوئی چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ہی ران رہ جائیں گے اس ویڈیو میں ایک آدمی نے کار کی بیک سپیس میں ایک کارٹن کو رکھا ہوا تھا کارٹن زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے ڈگی بند نہیں ہو رہی تھی اس شخص کو اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ خود ہی ڈگی میں آ کر لیٹ گیا اور ڈگی کو پکڑ لیا کہ کہیں اس کا کارٹن روڈ پر گھر نہ جائے جو بھی ہو یہ مومنٹ بہت عجیب سا تھا دوستو باس ٹرک رائیورز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ پیسوں کے لیے اپنے ٹرک کو اوورلوڈ کر لیتے ہیں اور پھر ان سے ٹرک سنبھالا نہیں جاتا اور روڈ پر ہی اُلٹ جاتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ٹرک رائیور نے اپنے ٹرک کو اوورلوڈ کیا ہوا تھا لیکن ٹرک کا وزن ایک طرف ہو جاتا ہے اور ٹرک اُلٹنے ہی مالا ہوتا ہے تب ہی ٹرک رائیور اپنے دوستوں کو ٹرک کی دوسری طرف لٹکا دیتا ہے اس ڈرائیور کی ایٹرک کام کر جاتی ہے اور ٹرک اُلٹنے سے بج جاتا ہے لیکن اس کے دوستوں کو اب باقی کا سفر ایسے ہی ٹرک کے ساتھ لٹک کر کرنا پڑے گا گائز یہ مومنٹ سچ میں بہت فنی تھا دوستو جب کار خراب ہو جاتی ہے تو اسے ریکوری کی مدد سے لے کے جائے جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ لیفٹر کی جگہ اپنی کار کو کسی اور چیز سے ہی باندھ لیتے ہیں جی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کارڈ ڈرائیور نے اپنی خراب کار کو ٹرک کے پیچھے باندھا ہوا تھا اور اس حرکہ سے اس نونسیس ڈرائیور نے اپنی کار کا ستیہ ناز کروا لیا تھا جس طرح کار اچھل اچھل کا جا رہی ہے اس کار کے سارے پارٹس خراب ہو گئے ہوں گے دوستو یہ سچ میں بہت بڑی ہمعکت ہے دوستو آپ جتنی مرضی مہنگی سے مہنگی کار لے لیں جب آپ کا دن خراب ہوگا تو آپ کی کار بھی جواب دے جائے گی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میکلیرن خراب ہو جاتی ہے اور اس کار کا اونر اس کو دھکا لگا کر لے کے جا رہا ہے دوستو میکلیرن کا شمار دنیا کی سب سے مہنگی کارز میں کیا جاتا ہے گائز یہ مومنٹ کار اونر کے لیے سچ میں بہت امبیریسنگ تھا دوستو کیا آپ نے کبھی رحم دل چور کو دیکھا ہے جو آپ کو لوٹنے کی بجائے آپ کو پیسے دے گیا ہو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ڈیلیوری بوائی جیسے ہی پیزا ڈیلیور کر کے جانے لگتا ہے وہاں دو لوٹے رہے آ جاتے ہیں چوروں نے اسے موبائل اور پیسے دینے کا کہا یہ لڑکا اتنا مجبور تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا اسے روتا دیکھ چوروں کو اس لڑکے پر ترس آ گیا آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ چوروں نے اسے خود سے پیسے دے دیے اور اسے گلے رگا کر حوصلہ دینے لگے گائز اس طرح کے مومرز بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو کچھ لوگ اتنے زیادہ کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سمان کو پیک اپ میں لوٹ کرنے کی جگہ اپنی کار میں ہی گھسا لیتے ہیں اس ویڈیو میں ایک کار والے نے پیک اپ کے پیسے بچانے کے لیے اپنی کار میں ہی سمان بھر رکھا تھا دوستو اس کی کار کی حالت تو آپ دیکھی سکتے ہیں اس کی کار زمین کے بلکل ساتھ لگی ہوئی تھی اس کار ڈرائیور نے پیک اپ کا خرشہ بچانے کے لیے اپنی کار ہی تباہ کر لی دوستو اس ویڈیو میں ایک کار ڈرائیور اپنی گھر کا سارا سمان اپنی کار کی چھت پر لوٹ کر کے لے کے جا رہا ہے اس پاگل ڈرائیور نے فریش تک کو کار کی چھت پر لوٹ کیا ہوا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنا بھاری سمان کے بعد بھی ایک کار چل کیسے رہی ہے دوستو بازگوار ٹریفک زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں بھی ٹریفک جیم تھی تب ہی کچھ کار ڈرائیور نے اپنی کار کو ایمرجنسی لائن میں ڈال دیا اور بڑے مزے سے کار چلانے لگے لیکن تھوڑا ہی آگے جانے پر انہیں پلیس والوں نے روک لیا اور ان کارز کو فائن کرنے لگے گائز ان کار ڈرائیور نے جلدی کے چکر میں فائن کروا لیا دوستو کچھ لوگوں کو شوپنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو دوستوں نے اپنی کار کو شوپنگ ٹرالی میں بدل دیا ہے دوستو یہ دونوں اتنی بڑے ٹرالی کو شوپنگ مال کے اندر تو نہیں لے کے جا سکتے لیکن کی ہوئی شوپنگ کو واپس اس ٹرالی میں ڈار کر گھر لے کے آ سکتے ہیں دوستو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کار کو بنایا کیسے ہوگا دوستو آپ نے دنیا میں بہت ساری کارز دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی بنانا کار دیکھی ہے اس ویڈیو میں آپ کو جو کار نظر آ رہی ہے وہ بلکل کیلے کی شیپ کی ہے لیکن اس کار میں فیچرز بلکل ویسے ہی ہیں جیسے ایک عام کار میں ہوتے ہیں دوستو اس طرح کی کار روڈ پر چلتی ہوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہیں لیکن اس طرح کی کارز میں آپ کو بیٹھا دیکھ کر لوگ آپ کو جو کر ضرور سمجھیں گے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑے ٹینک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے جا رہا ہے دوستو یہ ٹینکر دو سو فٹ لمبا اور تین سو پچاس ٹن بھاری ہے دوستو اس بھاری بھر کم ٹینکر کو ایک ٹرک لے کر جا رہا ہے جو دیکھنے میں نمکن سا لگتا ہے اور اس ٹینکر کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع بھی کافی ہو گئے ہیں گائز یہ سچ میں بہت ہی انٹرسٹنگ مومنٹ تھا دوستو جب قسمت ہی خراب ہوتی ہے تو آپ جو بھی کام کر لیں وہ خرابی ہوتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص اپنی کار کو پارک کر کے چلا جاتا ہے لیکن یہ شخص اتنا انلکی تھا کہ جس جگہ اس نے اپنی کار پارک کی تھی وہاں ساتھ میں ہی کانسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا اور لکڑی کا بانس اوپر سے گھرتا ہے اور سیدھا کار کی بونٹ پر آ کر فس جاتا ہے یہ بانس اتنا زور سے آ کر گاڑی کو لگتا ہے کہ گاڑی میں بڑا سا ہول ہو جاتا ہے دوستو اس شخص کا تبدین ہی سچ میں خراب تھا دوستو ٹینک فغیرہ میں ٹائٹس کے جگہ بیلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ٹینک کو اوف روڈ پر ڈرائیو کیا جاتا ہے لیکن کیا ہوگا جب ایک پیک اپ پر ٹائٹس کے جگہ بیلٹ لگا دیے جائیں گے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص نے اپنی مینی پیک اپ پر بیلٹ لگا دیے ہیں دوستو پہلے نظر میں دیکھنے پر تو یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ پیک اپ اوف روڈ پر چلنے کے لیے بہت سموت ہے دوستو دنیا میں ماہر ڈرائیورز کی کوئی کمی نہیں ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ڈرائیور کار کو ایک نالے سے کروس کر کے دوسری طرف لے کے جا رہا ہے اس شخص نے دو لکڑی کے ڈنڈوں پر کار کو چڑھایا ہوا ہے گائز دیکھنے پہ تو ایسا لگتا ہے کہ کار ابھی نیچے گھی جائے گی لیکن ڈرائیور کار کو دوسری طرف باہر نکال ہی لیتا ہے دوستو یہ سچ میں بہت مشکل تھا گائز آپ کو کونسا مومنٹ سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان ملتے ہیں